مرزا دبیر بڑے خوش اخلاق مہمان نواز خوددار اور ملانسار طبیعت کے تھے وہ کسی کے دل کو تھیس پہنچانا پسند نہیں کرتے تھے وہ ہمیشہ دوسروں کی دلجوئی میں لگے رہتے تھے اس سلسلے میں دوست اور دشمن ان کی نظروں میں برابر تھے دشمن سے بھی ہم قطع نہیں کرتے حیاء کو مانند غبار اٹھتے ہیں تازی میں ہوا کو لیکن لکھنوں میں میر انیس کے چاہنے والے کچھ اس انداز میں انیسیے اور مرزا دبیر کے چاہنے والے کچھ اس طرح دبیریے ہو گئے مانو یہ دونوں عظیم فنکار جنگ کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں لکھنوں میں یہ انیسیے اور دبیریے یہ دو طرح کے جو گروپ پیدا ہو گئے تھے یہ کیا چیز تھے تو اس سے نہ میر انیس کا کوئی تعلق تھا ان گروپوں سے اور نہ مرزا دبیر کا یہ ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے تھے جو اتنے ایکسٹریمیسٹ ہو گئے تھے اتنے انتہا پسند ہو گئے تھے کہ ایک انیسیا جو ہوتا تھا میر انیس کے ماننے والے یا ان کے پرستار یا ان کے چاہنے والے وہ مرزا دبیر کو خاتر میں نہیں لاتے تھے اور مرزا دبیر کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے میر انیس کو خاتر میں نہیں لاتے تھے لیکن سچائی یہ ہے کہ خود میر انیس میں اور مرزا دبیر میں کبھی کوئی تصادم کبھی کوئی ٹکڑاؤں نہیں ہوا نیر مسود کے لفظوں میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں یہ کر کے دکھاتے تھے کہ جیسے ایک مضمون کوئی ہے ایک موضوع کوئی ہے تو دونوں کوشش یہ کرتے تھے کہ اس مضمون کو بہتر سے بہتر اسلوب میں بہتر سے بہتر انداز میں ادا کر کے دکھا دیں بس یہ مقابلہ تھا دونوں میں لیکن دونوں شاعر ایک دوسرے کی انتہائی قدر کرتے تھے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے دونوں میں کوئی تصادم یا کوئی لڑائی کی یا ٹکراؤ کی نوبت نہیں آئی دبیر کا نام اردو مرسیہ کے شاندار اور ذری دور سے عبارت ہے دبیر انیس کے ہمس انیس کے سمکالین شوہرہ میں انہیں انیس کا حریب بھی کہا جاتا ہے انیس کا مد مقابل بھی کہا جاتا ہے جب ہم مرسیہ کی شاعری کا متعلیہ کرتے ہیں تو انیس اور دبیر کو پہلو و پہلو رکھ کر ان کا معاظنہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے یہاں انیس کے زمانے ہی سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ بعض لوگ بعض خصوصیتوں کی بنا پر انیس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ بعض خصوصیتوں کی بنا پر دبیر کو زیادہ پسند کرتے ہیں مولانا شبلی نوانی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مواصنہ انیس اور دبیر میں اپنے طور پر دونوں کے کلاموں کو پہلو و پہلو رکھ کر یہ بتایا ہے کہ کون کس میدان میں نمائی ہے اور کون کس پر برتر ہے ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بات ہم دبیر کے سلسلے میں کر رہے ہیں اور دبیر کسی بھی طرح مرسیہ کی شاعری کے تعلق سے کم اہمیت کے حامل نہیں ہے ڈاکٹر نیر مسود لکھتے ہیں مارکہ انیس اور دبیر کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ خود انیس اور دبیر میں کوئی خاص تصادم نہیں ہوا ان دونوں کا تصادم زیادہ سے زیادہ یہاں تک رہتا تھا کہ ایک دوسرے کے ادا کی ہوئے مضمون کو بہتر اور موثر پیرائے میں ادا کر کے دکھا دیں ذاتی سطح پر دونوں باکمال ایک دوسرے کے مددہ اور موطرف تھے میر انیس کے بیٹے میر نفیس کا بیان ہے کہ ان کے والد کے سامنے کوئی اشارے کنائے میں بھی مرزا دبیر کی برائی نہیں کر سکتا تھا دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ ایسا صاحب کمال شاید پھر پیدا نہ ہو میر انیس کے انتقال کے بعد مرزا دبیر ان کے کمال فن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اب نہ پڑھنے کا لطف ہے نہ کہنے کا مزا ہے اب ہمیں بھی چراغ سہری سمجھ لو کوئی جھوکا آیا اور خاموش ہو گئے اور وہ جھوکا آ ہی گیا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا سن اٹھارہ سو پچھتر عیسوی بارہ سو بانوے ہجری کی تیس محرم کی صبح مرزا دبیر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے ہزاروں لوگوں نے میت کو کاندھا دیا ان میں بہت سے لوگ جنازے کے ساتھ رو رو کر ان کی یہ ربائی پڑھتے ہوئے چل رہے تھے رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں موڑھا پے کفن سے شرم سار آیا ہوں چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل تابوت میں کاندھوں پے سوار آیا ہوں موڑھا پا 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 پ